زرار کے میں خوش آمدید شاہ زیب جلانی وسط اللہ خان زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجئے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے جو لوگ ڈنکی لگا کر یورپ جانا چاہتے ہیں ان کی جانیں اکثر و بیشتر ضائع ہو جاتی ہیں اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ کیوں جاری ہے اس میں ہمارے ایف آئی اے دیگر حکام کا کیا رول ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ذکر ہوگا گلگت کی ایک بچی کا جس کا اغوا ہوا کچھ ماہ پہلے پھر وہ مانصرہ پہنچی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں میں نے شادی کر لی ہے ذرا اس ٹوری کو بھی ہم دیکھیں گے اور غزہ کا بھی ذکر ہوگا لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میرا خالق ہے مبارک بات دینی چاہیے سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہیں سیلیکشن بھی ہو گئی ہے اور اس میں بڑے زبردست چہرے ہمارے ایوانِ بالا میں اب نظر آئیں گے ان میں سے کچھ شخصیات ہیں جن کو میرا خیال ہے کہ ہمیں شکریہ بھی کہنا چاہیے انہیں کانگریچولیٹ بھی کرنا چاہیے ان کی بڑی انتک محنت ہے اس ملک کے جو نظام ہے اس کو بنانے میں آگے چلانے میں اس کو برقرار رکھنے میں برقرار رکھنے میں بلکل سب سے پہلے فیصل وارڈا صاحب جو ہے وہ مبارک بات دوں گا اور فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ان کے لیے پیپرز پارٹی کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں اس لیے بطور اعتراف جو ہے پیپرز پارٹی نے اپنا جو کینڈیڈیٹ تھا سرفراز راجر ان کی قربانی دے کے فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ان کو سرخرو کر دیا فیصل وارڈا صاحب کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی پچھلے دور میں کوئی ڈگری جالی تھی امریکی شہریت کا امریکی شہریت وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا کئی سال تک تو وہ ناہل بھی کوٹ کے ہاتھوں ہو گئے تھے لیکن وہ جو ہے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا یہ تو اس لحاظ سے ان کا خوش آئی لیکن صادق اور امین بھی ہیں دلیر آدمی ہیں چائنیز کامسلیٹ پہ جب حملہ ہوا تھا تو آپ ہی نے پسٹول نکال کے بتایا تھا بہت دلیری کی بات ہوتی ہے کہ آپ پسٹول کو اپنے بیلٹ کے اندر ڈالے ہولسٹر کے اندر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پہلی بات یا تو کاسٹروں نے جنرل اسمبلی میں خرش چیف نے بوڑ بجایا تھا یا پھر اس کے لئے فیصل وارڈا صاحب انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں تمہیں شکر کرنا چاہیے قراجی کے سپوت ہیں مجھے خوشی ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے دوست بھی ہیں انوار اللہ کاکر صاحب کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ آگئے ہیں ہو سکتا ہے وہ چیئرمین بھی بن جائے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ بلا مقابلہ جیت کر رہے ہیں بلوچستان میں اتنی سپورٹ ہے اتنی ان کی جڑے ہیں زبردست بلوچستان میں گیارہ کے گیارہ بلا مقابلہ جیتے ہیں صرف یہی نہیں جیتے ہیں اس کے بعد ہم محسن نقوی صاحب انس کو بھی مبارک بات دیں گے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے ہیں بہت اچھے نازم ہیں نو مائی کے بعد ان کی بڑی خدمات رہیں پورا صوبہ چلانے میں وہاں پہ امن و امان پر قرار رکھنے میں شر پسندوں کو پکڑنے میں جیلوں کو بھرنے میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان اس کو چلانا پر مزاک نہیں ہے مزاک نہیں ہے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے انہی کی جو خدمات کے اطراف میں وہ وزیر داخلہ بھی ہیں وفاق کی سطح پر جو کہ بہت اہم محکمہ ہیں آپ سب جانتے ہیں پھر اب میں اہم آہاتھ چیمہ صاحب کو مبارک بات دوں گا وہ بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے جو بھی یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنے جو باقی جو سٹوڈنٹس ہیں جن سے ناجائز فیز دی جاری ہیں حالانکہ وہ لانگ لیو ہے ان کی ترجمانی کی ہے اور اورنگزیف صاحب جو ہیں وزیر خزانہ وہ بھی مسلم لیگ جو ان کی طرف سے جن کو کانسل آف کومن انٹرس میں ان کی جگہ ڈار صاحب کو یہ ایم ایم ایف سے مزاکتا ہے انہوں نے اپنی ڈچ سٹیزنشپ میں خیال شاید قربان بڑی قربانی کروڑوں کی انہوں نے تنخواہ چھوڑی انہوں نے اپنی شہریت بھی چھوڑنی پڑھ لی ان کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے ان کو بھی چھوڑا جا رہا ہے کچھ کمیٹیز میں سے جی جی کمیٹیز سے چھوڑا جا رہا ہے لیکن ان کو سینیٹر جو ہے انہوں نے بنا دیا ہے اور سب سے زیادہ مبارک بات میں اسحاق ڈار صاحب کو دوبت کیا قسمت پائی ہے ہمارے فینانس گرو ہمارے ٹیک مکرات ہمارے فورن آفس کے اس وقت گرو اور مزید کی بات ہے کہ جب یہ سینیٹر کا پہلا جلاس ہوگا تو سپیکر جو تھے سابقہ وہ تو اب میرے خالص صوبہ اسعملی کے رکن بن گئے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پہلا جو سیشن ہے اس کے پریزائیڈنگ آفسر ہوں گے تو میں نے جو حساب لگایا ہے تو ایک دو تین چار پانچ آپ کے جو وفاقی وزیر ہیں وہ آج سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جی اس میں ہمارے یہ بھی ہیں وزیر پیٹرولیم بھی ہیں مسندق ملک صاحب بھی اس میں ہیں اچھا یہ تو ہماری ہو گئے بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہمارے نومنیشنز ہوئے اچھا انوشہ رحمان صاحبہ انوشہ رحمان یہ وہی ہے نا جنہوں نے پیکا دوہزار سولہ میں مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ہمیں سائبر قانون دیا یہ کالا قانون جس کے بارے میں لوگ چیختیں چلاتے رہ گئے لیکن انہوں نے بڑا ہی انسسٹ کر کے کہا کہ یہ ملک و قوم کے عظیم مفاد میں ہے تو ان کی خدمات ہیں ان کو بھی ظاہرہ کے ریوارڈ کرنا ضروری ہے ان کو ظاہرہ کے نون لیگ نے ہی ریوارڈ کیا ہے اچھا سندھ میں کچھ مزیدار سی اور بھی ہیں شخصیار اشرف علی جتوئی یہ ہیں شاروخ جتوئی آدھا یہ ان کے بھائی ہیں اور یہ سکندر جتوئی صاحب جو ہمارے بہت ہی عرب پتی ٹائکون ٹھیکے دار زرداری صاحب کے قریبی دوست یہ ان کے صاحب زادے ہیں اور ان کو ظاہرہ کے ان کی جو ان کا بنتا ہے یہ اس طرح بنتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے بالکل کھل کے کہا کہ دیکھیں مرڈر ورڈ اگر ہوا تھا تو وہ بھائی نے کیا ہوگا تو اس کو تو سزا نہیں مچ سکتی یہ تو اپنے میرٹ پر آ رہا ہے وہ جیسے عویس بھائی جو ہیں ہمارے کیا نام ہیں ان کا ایم پی ہے نا عویس ناظم جو کی ہو ناظم جو کی جی 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 ہاں ادھر وہ بھی ہے تو یہ انٹرسنگ بات ہے میں بھی ذرا سے ان کا تھوڑا زمانہ بیکگراؤنڈ جب دیکھ رہا تھا تو ایک ٹویچ سامنے آگئی ایکس پہ شازیہ عطا مری صاحبہ کی طرف سے گیارہ سال پہلے جب انہوں نے اس طرح شب ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ زرداری صاحب سے کتنے یہ قریب ہیں انہوں نے کہا کہ father and son are a disgrace میں شارج جتوئی کا کیس چل رہا تھا تو پرانی باتیں ہیں وقت بدل جاتا ہے لیکن میں یہ سب سے زیادہ دل میں دکھتا ہے جب آپ اس کو ایکس بولتے ہیں پلیز اس کو ٹویٹر ٹویٹر بول دیں گے چلے اچھا باقی کون ہے بھائی اچھا اس کے علاوہ مسرور احسن صاحب وہ تو اچھا وہ بھی سینیٹر منتقب ہوئے ہیں کراچی کے ابھی سینٹرل کے پریزیڈنڈ ہیں یہ کسی زمانے میں جب یہ پیپلز پارٹی پہ الزامات تھے دہشت گردی کے ازالفکار کے اس میں ان کا نام تھا یہ جیل گئے تھے اس کے بعد یہ مسلسل مرتضی بھٹو کے ساتھ تھے اس کے بعد کافی عرصے سے یہ اپنی بقالت کر رہے ہیں کراچی میں ان کو سمجھیں یہ اس طرح دیکھا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے برکرز میں کہ ایک غریب برکر کو بھی جو ہے زرداری صاحب نے کہیں ایجس کیا ان کا جو ہے پورا ہسٹری ہے اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ورکرز کے حساب سے ان کو صحیح منتخب کیا گیا ہے ایک دفعہ پہلے بھی منتخب ہوئے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی مقدمے بازی ہو گئی تھی یا کیا ہوا تھا تو یہ حرف نہیں اٹھا سکے جی جی ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے نظامی صحافی ہیں ان معاملات پہ نظر رکھتے ہیں ماجد آپ کا تجزیہ کہ ہمارے آپ جو ہے وہ سٹیبلٹی کی جانب قدم بڑھ رہا ہے آگے اچھے اچھے لوگ سامنے آ رہے ہیں جی بہت شکریہ شکریہ سٹیبلٹی کی طرف یہ ایک اہم قدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام بڑی جماعتوں نے حصہ وقدر جسہ جو ہے وہ شامل کیا ہے اور ریاست کو یہ یقین دھیانی کروائیے کہ آپ کے جو بھی غیر منتخب افراد ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم سے منتخب ہو سکتے ہیں اور اس میں ہمارے سامنے کئی بڑے نام ہیں جو آج ایوان میں پہنچے ہیں اور پنجاب میں محسن نقوی کی مثال اس لیے منفرد ہیں کہ انہوں نے دو کامزات نامزد کی علیدہ علیدہ جمع کروائے تھے جن میں ایک پر اس تحقام پاکستان پارٹی مسلم لیگ کاف اور دوسرے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چار ایم پی ایس کے سائن تھے تو اس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ میں متفقہ طور پر پنجاب کی آواز ہوں اور تمام جماعتیں میرے پر اعتماد کرتی ہیں اور کیا چاہیے جی 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 اس طرح سے پنجاب کے اندر جو لوگ منتخب ہوئے ہیں اسی طرح فیصل باوڈا کو لیے ایم کیوم نے اپنی راہیں جو ہیں دل کھولا ہے واہیں جو ہیں وہ ان کے لیے حاضر کی ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی ہیں بلوچستان میں تو معاملہ ویسے ہی بڑا سموتھ ہو گیا اور جہاں پر کچھ گستاخ بچے تھے خیبر پختونخواہ میں وہ ویسے ہی الیکشن ملتوی کر دیا گیا تو اس وقت میرا خیال ہے کہ سٹیبلیٹی کی طرف ملک ایک دفعہ پھر جا رہا لیکن ماجد یہ صحیح ہے نا کہ جب خیبر پختونخواہ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہوگی تیس اس کے پاس جو ایسٹیمنٹ ہے اس کے پاس سینیٹرز ہوں گے پھر دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ نون لی ایسے یہ بالکل یہ میرا خیالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہوگا کہ دونوں ایوانوں میں جو مجورٹی پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں ہوگی اور باقی تمام جماعتیں مل کر اپنا اپنا ایوان چلائیں گی نیشنل اسمبلی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی لارجس پارٹی تھی لیکن ہوا یہ کہ اس وقت اپوزیشن جو پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے اگینسٹ تھی وہ اس وقت تو تھرڈ مجورٹی میں آ چکے ہیں سینیٹرز میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ تحریکی انصاف سب سے بڑی پارٹی ہوگی لیکن باقی تمام جماعتیں مل کر وہاں پر بھی ان کو اپوزیشن کی طرف نہیں لے بھی جائیں اچھا ایک چیز میں صرف ماجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے نون لیگ سے جو مذاکرات کیے ہیں تو ہم گلانی صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں ایس چیئرمن لیکن ابھی کاکر صاحب جس طرح سے نمدار ہو رہے ہیں بلوچستان سے اس سے بعض پیپلز پارٹی والوں کو خدشہ ہے کہ اسکری چیئرمن آئے گا تو آپ کو اس بارے میں کوئی سنائی دے رہی ہے بات کہ کیا ہونے فرق تو کوئی پڑتا نہیں ہے گلانی صاحب آئے ہیں یا دونوں محبے بطن ہیں جی بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے صرف اسی خدشے کو نگیٹ کرنے کے لیے گلانی صاحب تصریفہ دلوائیہ قومی اسمبلی سے تاکہ وہ یہ میسیج دے سکیں کہ ہم سیریس ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی چیئرمن سینٹ ہو اس لیے وہ یوسف صاحب گلانی کی سیٹ کو دعوے پہ لگا چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی یہ ان کا یہ حربہ کامیاب ہوتا ہے یا پھر انہیں ایک دفعہ پھر سالے تسلیم خام کرنا ہوگا سو یہ اسی خدشے کو مینیج کرنے کے لیے یوسف رضا گلانی صاحب کو قومی اسمبلی سے نکلوا کے سینٹ کی طرف لے جایا گیا ماجر نظامی بہت بہت شکریہ یہ انگریزی میں کہتے ہیں تو یہ بہت کرتیزم ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی جیسا ملک ہے ویسی سیاست ہوگی مجھے دو چیزوں کی بہت خوشی ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی ماجر صاحب نے بات کی تاریخ میں پہلی بار مجورٹی پارٹی آگے ہوگی کیونکہ جب ہی بھی کچھ ہوتا ہے اس ملک میں تو ہماری کیا ڈسکیشن ہوتی ہے سن ستر میں بھی یہ ہوا تھا اسی کے دہائی میں یہ ہوا تھا نوے کے دہائی میں یہ ہوا تھا کوئی یونیک چیز ہونا ہم آگے بڑھ رہے ہیں دوسری بات جس سے میں بہت خوش ہوں کہ ویسے ہم ہمارا جو پوزیٹیو نوٹ ہوتا ہے پروگرام کا وہ پروگرام کی آخرے حصے میں ہوتا ہے آج ہم نے شروعی پوزیٹیو نوٹ ہم نے تو ببارک بات دیتی ہے تو تعلیہ بھی بجائے میں بجا رہا ہوں زیادہ ہو جائے گا یاد ہم یاد ہو تعلیہ بجائے لے لیتے ایک بریک لے لیتے جب تک ہم تعلیہ بجائیں گے واپس آتے ہیں ابھی حالی میں شاروخ خان کی ایک فلم آئی ہے جس کا نام ہے ڈنکی اگر آپ نے دیکھی ہو یا سنا ہو اس کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور وہ ہے کہ پاکستان بھارت جیسے ملکوں سے لوگ خطرناک راستوں کے ذریعے جب یورپ کا رخ کرتے ہیں تو وہ کس طرح اپنی جان مسئبت میں ڈالتے ہیں پچھلے سال آپ کو یاد ہے جون کا واقعہ ہے جب یونان کے ساحلوں میں ایک کشتی اُلڑ گئی تھی اس میں بہت سارے پاکستانی تھے ہمارے پنجاب کے رڑکے تھے جو اس میں جان بھاک ہو گئے تھے اس اتنے بڑے انٹرنیشنل لیول کے واقعے کے بعد بھی سلسلہ رکا نہیں ہے اور خبریں اس کے بعد بھی آتی رہی ہیں کہ پاکستانی ہمارے یہاں سے جاتے ہیں بیچے جاتے ہیں ان کا ابیوز ہوتا ہے اور کبھی کبھی اپنی جانوں سے بھی چلے جاتے ہیں اس پورے معاملے پر جب یہ گریک بورٹ ٹراجیڈی ہوئی تھی اس کے بعد ایچ آر سی پی یعنی یومن رائز کمیشن آف پاکستان نے ایک ریسرچ کمیشن کی تھی اسفر شکیل ریسرچ فیلو ہیں ایچ آر سی پی کے ساتھ انہوں نے یہ کنڈک کی چھ ماہ انہوں نے لگائے انہوں نے سارے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہمارے حکومتی اداروں کا بھی رول دیکھا ایف آئی اے اس میں ملوث ہے نہیں ہے روکتی ہے کیا کرتی ہے وہ اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں اسفر آپ کا بہت بہت شکریہ تھوڑا لبے لبا بتائیں کہ یہ چھ مہینے جو آپ نے لگا دی ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں آخر میں نئی بات کیا سامنے آئی جی نئی بات تو ایساچ کوئی سامنے نہیں آئی لیکن سب سے پرومننٹ چیز جو مجھے نظر آئی اس پورے مسئلے میں وہ یہ ہے کہ ہم ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتے ہیں ہیومن سمگلنگ میں لیکن سب سے بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن جو اس وقت ہو رہی ہے مائیگرنز کے ساتھ وہ ہے جو پاکستان ایز ایسٹیٹ اپنے وکٹمز کو یا اپنے سیٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنے آہ میں ناکامیاب ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈینجرس اور اللیگل جرنی کے آہ ذریعے ملک چھوڑ کے ایک اور ملک میں جائیں مسلم دیکھیں سب سے جب میں اس میں ایک چپٹر ہے ریفارمز کا میری ریپورٹ میں اس میں میں نے یہ چیز کا اس چیز کا بڑا ظاہر ذکر کیا ہے کہ اگر تو سٹیٹ ایک زیادہ پرومننٹ رول ادا کر سکتی ہے نہ صرف کریک ڈاؤن آن ہیومن سمگلنگ پہ بلکہ ریہیبلیٹیٹ کرنے میں ان مائیگرنٹس کو جو کے باہر سے ہو کے واپس آ گئے ہیں اور ایسے لوگ جو ادھر سے جانے کا سوچ رہے ہیں ان کو ارلی سٹیجز پہ ہی روکنے کا اگر اس طرح کی ایک انسٹیٹیوشنل لیول پہ اسفر صاحب اسفر صاحب جی اٹس آ بلین ڈالر انڈسٹری اوپر سے نیچے تک ہر ادارہ ہر فرد کنیکٹڈ ہے سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے ہر سال ریڈ بک چھاپتی ہے چھاپیں مارے جاتے ہیں لوگ جیلوں سے بزنس چلا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ان کے بیٹے چلا رہے ہوتے ہیں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے اور یہ خاصہ سمپلیسٹک بات نہیں ہے کہ اگر ریاست چاہے ریاست کیوں چاہے گی ریاست کے عمل لار تو خود اس میں ملوگے سے دیکھیں جب پشتے سال جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں یہ حادثہ ہوا تھا فشنگ بورٹ کا اس کے بعد پرائم منسٹر ایڈا ٹائم انہوں نے نیشن وائٹ کریک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مہینے کے اندر کئی ایسے سمگلرز اور ایجنٹس کو انہوں نے راؤنڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جب نیشنل ٹینشن اس پر کم ہو گئی اور سیاستدانوں کا بھی اس کے اوپر جو روجحان تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ نے نوٹس کیا کہ یہ جو کریک ڈاؤن تھا یہ بھی ختم ہو گیا اور جو خبریں آ رہی تھی آن اے ڈیلی بیسس اس پر آ رہی تھی کہ ہٹ دس پندرہ بیس ایجنٹس راؤنڈ اپ کر لیے گجرات سے گجناوالا سے منڈی بہاہدین سے جیلم سے وہ خبریں بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اگر سٹیٹ اس میں انٹرسٹ لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے آپ نے کیا بتایا کہ یہ ایجنٹس جو ہیں یہ اپنے طور پر سب کام کرتے ہیں خلا میں کام کرتے ہیں یا ان کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتے ہوں گے آپ نے اس ریسرچ میں کچھ پایا اس طرح کا ماملہ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ایجنٹس کر دوں کہ یہ جو ایجنٹس ہیں یہ ایک بہت ہی آرگنائز سطح پر کام کرتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو مثالیں دیس سٹیز کی اگر ایک مائیگرنٹ گجرات سے اپنی جرنی سٹارٹ کرتا ہے تو وہ جو ہے ایک سب نیٹورک ہے جو گجرات میں موجود ہے ترانسفر کرتا ہے ملتان میں ملتان کے سب نیٹورک کا جو ایجنٹ ہے وہ ان کو ترانسفر کرتا ہے سر اس نیٹورک سے اوپر بھی کون کون لوگ ہیں ان تک ریسرچ پہنچی آپ کی یا نہیں یہ تو ہمیں بھی معلوم ہیں جی تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سطح پہ جو نیٹورک کی آپریشن ہو رہی وہ نہیں ہو سکتی اگر ایف آئی اے کی انوالمنٹ نہ ہو میں نے اپنی چھوٹسے سا بات کی اور مائیگرنٹس جو وکٹمز ہیں ان سے بات کی انہوں نے مجھے فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ پتایا ہے کہ فیڈرل انویسٹکیشن ایجنسی ایف آئی اے کا پوری طرح سے اس کے اندر انوالمنٹ ہے وہ کیک بیکس لیتے ہیں وہ اگر اگر تو ان کو ایک کیک بیکس مل جائیں تو وہ اپنا جو رجحان ہے وہ دوسری طرف کر لیتے ہیں ایون دو چیک پوسٹ پاکستان ایران کی بورڈر پہ موجود ہیں اس سطح پہ نہیں جس سطح پہ ہونے چاہیے لیکن موجود ہیں لیکن وہ اپنا رجحان وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اگر ان کو ایک کیک بیک مل جائے یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ بتا رہا ہوں اور دوسرا میں نے جو انٹرنیشنل جو رسٹکشنز دیکھی تھی خاص طور پر ایفریکن کنٹریز سومالیا کینیا جہاں سے مائیگرنٹس ساؤتھ آفریکہ جاتے ہیں ایون بیونڈ وہاں پر بھی جو law enforcement agency designated to crack down on the issue of human smuggling ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہ human smuggling کے جو نیٹورک ہے وہ اس سطح پہ کام نہیں کر سکتا جس سطح پہ کرتا ہے اگر law enforcement agencies کا پوری طرح سے اس کے اندر ہاتھ نہ ہو دیکھیں یہ ہمارا جو conventional wisdom ہے پاکستان میں جیسے وسط بھی کہہ رہے ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ none of this could happen جب تک ہمارے high level کی آشیرواد نہ ہو اور وہاں سے backing نہ ہو تو آپ نے تھوڑا سا میں یہی کہوں کہ آپ نے چونکہ اس پہ research کی ہے تو آپ کے پاس اس کے توسٹ شواہد آگئے ویسے تو perception تو یہ ہے ہمارا ہے already لیکن آپ کے پاس perception جی سوری میں آنکی بات کٹوں perception ایک چیز ہے لیکن primary research ایک دوسری چیز ہے چیزوں کو properly document کرنا ہم ایک facts کے بارے میں opinion تو بنا لیتے ہیں کہ یہ چیزیں ملک میں ایسے ہی ہو رہی ہوں گی لیکن اس کے اوپر primary research کرنا اس کی ایک اپنی value ہوتی ہے میرے پاس sources موجود ہیں نہیں یہ آپ بالکل نہ سمجھے کہ آپ کی research کو کوئی ہم وہ ignore کر رہے ہیں یا degrade کر رہے ہیں ہم صرف یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب document ہو جاتی ہیں چیزیں تو تھوس ہوتی ہیں اس سے آگے اب کیا کیا ہونا چاہیے مطلب یا کیا ہو سکتا ہے یا ہم تیہ کر لیں کہ بس ایسے ہی چلنا ہے میننگ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ report جو ہے could this be a basis کہ اگر یہ courts میں جائے معاملہ اور یہ FIA والوں کو بلایا جائے FIA والوں سے شکایتیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں ہر field میں اگر اس معاملے میں بھی ان کا نام آ رہا ہے تو کیا ان کو کوئی بلا کے ادھر پوچھ نہیں سکتا اور خود جو ڈنکی گیا ہے اس کا جو خاندان ہے وہ کیوں court میں جائے گا اس کو تو یہ اثرہ دیا جاتا ہے کہ جی next time اور دوسرے بیٹے کو بھیج دیں گے وہ کیوں آئے گا court میں تو صرف FIA کو کیوں گوٹ رہے ہیں ہم لوگ میری امید تو یہ ہے کہ اس report میں جو میں fact disclose کر رہا ہوں اس کو basis بنا کے ایک نئی legislation introduce کی جائے گی اور میں پوری طرح سے HRCP کے through بھی اور دوسری institutions کو involve کر کے including the relevant ministries میں پوری طرح سے کوشش کروں گا کہ ایک نئی legislation introduce کی جائے جو کہ جس کے teeth زیادہ ہوں in terms of cracking down but جس کی rehabilitation power بھی زیادہ ہو ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے important چیز یہ ہے کہ this should now become a national issue ابھی تک میں یہ چیز میں نے notice کی ہے کہ کچھ regions میں لوگ اس چیز کی اوپر attention دیتے ہیں اور دوسرے regions میں نہیں دیتے ہیں ہمیں نیگٹیف کو refram کرنے کی ضرورت ہے جیسے human trafficking ہے بھی victims ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بیکاوز وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں ملک کو illegally چھوڑنے اور ایک agent کو approach کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ exploitation کا شکار نہیں ہوتے یا پھر بلکل ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس research کو کوئی دیکھے پڑھے سمجھے اس پر کوئی کاروائی ہو فیلال ایک break لیتے ہیں پھر ہم باپس آئیں گے تو اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں تقریباً دو ماہ قبل گلگت کے ایک گاؤں سلطانہ آباد جو دنیور تحصیل میں ہے وہاں سے ایک کم عمر لڑکی فلک نور لا پتہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے والد صاحب سخی احمد جان وہ ایک فائی آر درج کرتا ہے کہ میری بیٹی کو افغا کیا ہوا ہے فائی آر سیکشن 364 اے کے تحت درج کی جاتی ہے جو جن بچوں کی عمر چودہ سے کم ہو ان کو افغا 20 جانوری کو یہ واقعہ پیش ہوا اچھا کوئی پچاس دن گزر جاتے ہے کچھ نہیں ہوتا پولیس زیادہ والدین کے مطابق پولیس زیادہ تعاون نہیں کرتی اور شاید اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ پچاس دن تک کوئی زیادہ کاروائی بھی ہمیں دیکھنی کو نہیں ملتی تو پھر جیسے بہت لوگ کرتے ہیں جب ان کو انصاف نہیں ملتا ہوتا جب یا ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کر رجوع کرتے ہیں اور برونو سخی احمد جان اور ان کی اہلی آنے پھر اپنے بیانات میڈیا پر میڈیا کو ایک سامنے کیے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئے پیسے کھایا پیسے کھا کے بس وہ اپنی جگہ میں بس بیٹھ کے کوشش کیا تو نہیں نکالتی بس نہیں نکالا کوشش نہیں کیا میں غریب لوگ ہوں اس لئے تو بس میرے پاس اتنا پیسے تو نہیں جماعت مزدوری کرتے بیٹا چھوٹا ہے وہ سپیشل ہے تو یہ بیٹی پڑتی تھی ہمیشہ فستے کند آتی تھی خدا سخی عمر جان نے گلگت بلتستان پولیس پر بھی الزام لگایا ہے کہ وہ ان پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ آپ صلح صفائی کر لیں پیسے لے لیں یہ ان کا بیان تھا اچھا گلگت بلتستان میں کئی ہفتوں سے فلک نور کی بازیابی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر پوری کیمپین چلی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے اتنی خبریں آرہی ہوتی ہیں اتنی کیمپین چلی ہوتی ہیں جب ایک دور دراز علاقے سے اس طرح کی آواز اٹھتی ہے تو زیادہ تر سنی نہیں جاتی پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اکیس مارچ کو فلک نور کا اپنا ایک ویڈیو منظر عام پر آتا ہے جس میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ وہ اپنی خوشی سے رضا مندی کے ساتھ فرید عالم جن کی عمر ستنہ سال ہے ان کے ساتھ وہ بھاگ گئی اور ان کے ساتھ شادی بھی شادی بھی کی ہے اور ان کے والدین کے الزامات بالکل جھوٹے ہیں اب پھر اس میں بہت لوگ کہنے لگے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر لڑکی اپنی رضا مندی سے گئی ہے تو اس میں کس کو اتراز ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ فلک نور کے بے فارمز اور ان کے سکول ریکرڈز کو دیکھیں تو ان کے مطابق فلک نور کی عمر پارہ سال سے زیادہ نہیں ہے تو غزہ مندی کا سوال یہاں پر اٹھتا ہی نہیں ہے بارہال اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمر جو ہے وہ تیرہ سال دو ماہ ہے جو بھی ہے چودہ سالو کامل اور اب جو ہے انہوں نے دوسرا ڈاکٹر کی رپورٹ انہوں نے دکھائی ہے انہوں نے کبھی بارہ سال میں بھی ہو سکتے تیرہ سال میں بھی ہو سکتی ہے جو افیشل ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے سامنے اس میں ان کی عمر چودہ سال سے کم ہے یہ چیز ایک کلیر ہے ہمارے سامنے اچھا اب کیونکہ اتنا شور مچا تو بل آخر چیف کورٹ گلگل بلتستان کے چیف جسٹس علی بیگ صاحب نے حکم دیا پولیس کو کہ آپ دو اپریل کو اس لڑکی کو کورٹ کے سامنے پیدا کرے اس کے بعد کیا ہوا ہم ابھی بات کرتے ہیں جمیل نگری صاحب سے جو ہمارے ریپورٹر ہیں گلگل بلتستان میں جمیل آج کیا کورٹ میں فلک نور کو پیش کیا گیا یا نہیں سر اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک تھوڑا کوریکشن میں کرنا چاہوں گا جو فلک نور کے والدے بہت غریب ہیں اور وہ کورٹ میں کیس نہیں کر سکا تھا پھر یہاں کے گلگل بلتستان کے کچھ لائرز نے ولنٹیل اس کو کہا کہ ہم اس کا کیس چیف کورٹ میں کریں گے آپ پیٹیشنر کے طور پر آپ کا کیس ہم بیر کریں گے اجا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تو ٹوئنٹی سیون کو چیف کورٹ کے چیف جسٹس علی بیق صاحب نے حکم دیا کہ دو اپریل کو فلک نور کو بازیاب کرائیں اور ان کو عدالت میں پیش کریں پھر اس کے بعد چونکہ کیس 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 میں اس والد میں یہ موقع پیار کیا ہے کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ کم امور ہے لہٰذا کورٹ یہ فیصلہ کرے کورٹ ڈیٹرمنٹ کرے کہ آیا اس کی ایج ہے یا نہیں ہے تو بہرحال اب جو دو تاریخ کو جب آج عدالت عدالت میں لگی تو اس دوران پولیس آئے پولیس کے جو پرسکیوٹر ہے وہ جو ایس پی ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم اس کیس کو بہت یعنی ترقے سے سور کرنا چاہتے ہیں ان کو بحفاظت فلقنور کو ریکور کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں چوبیس گھنٹے کا مزید مطلب پیش نہیں ہوں چوبیس گھنٹے اور مانگ لیے جی تو اس پہ پھر اب چونکہ مزید چھٹیاں بھی تھی اور بھی چیزیں تھی اس پہ پھر جو چیپ جسٹر صاحب نے ان کو چھے اپریل کا ٹائم دیا تاب تک آپ فلقنور کو ریکور کریں نہیں کرنے کی صورت میں آئی جی ٹی آئی جی کو توحین عضالت ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اچھے جمیل کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی جو کاروائی بھی ہوئی ہے وہ بھی شاید صرف پریشر کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً دو مہینے گزر گئے تو پولیس نے کچھ نہیں کیا اور پھر اب جب چیف جسٹس خود ان کو کہنا ہے کہ آپ خلاف توحین عدالت ہوگی تو پھر ہی وہ حرکت میں آئے تو پچھلے مہینوں میں پولیس کیا کر دیتی سر دیکھیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ دو مہینے سے یہ کیس تو بلکل دبا ہوا تھا ایک مہینے سے تکریشی کو خبر بھی نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فلقنور کا والد ہے بہت غریب ہے وہ آرڈینری مزدور ہے وہ اس کا اپنا گھر تک نہیں ہے وہ قرائے کی گھر مجھے ٹرکھاتے رہے تو یہ سسرہ تو اس وقت سے چلا آتا بہرحال اچھا یہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ ایک نکاح نامہ بھی سامنے پیش کیا گیا ہے جو شاید ایک حریپور کی عدالت میں سائن کیا گیا تھا اور یہ جو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے عالم ہے جس کے ساتھ مبینہ طور پہ یہ بچی چلی گئی ہے وہ اسی محلے کے محلدار ہے وہ ان سے سٹرانگ ہے زمینے ہیں اور ان کی ریجداریاں ہیں آپ دیکھیں نا کہ وہ حرید عالم اس کو لے کے منصرہ جاتا ہے وہاں پر جو پشاور ہائی کورٹ کے ابتباد بین سے وہ ٹانزی بیل بھی لیتے ہیں اور وہاں کے سامنے پیش ہو کے وہاں سے ون سکسٹی فور سکشن ہے اس کے مطابق وہ جو بچی بیان بھی دیتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے پھر اب ڈاکٹر بھی کے پی منصرہ کی ہے جس میں کسی کوئی ڈاکٹر میں جی بھی کے حدود میں یہ مذہب نہیں تھا اور وہ یہاں پر پولیس کہتی رہی بھئی یہاں پر تو وہ نہیں ہے وہ تو اپنی مرضی سے گئی ہے وہ تو منصرہ میں ہے وہ بھائی بھائی کی ہے نا مطلب پولیس لیکن لیکن جب وہ پتہ ہے جب میری حد سے میرے پاس کر ہاں وہ تیار یہاں پہ تو ہوتا ہے کہ پھانے کی حد سے بعد نکل گیا یہ تو آپ پورے علاقے سے بعد نکل گئے جی جمیل آپ کچھ اور بتارے تھے جی سر اب یہ چونکہ اب وہ سٹرونگ ہے تب ہی تو وہ سارا مرحلہ وہاں پر اپٹو باد منصرہ میں ہوتا رہا وہ پیشاور ہائی کورٹ کے جو اپٹو باد بین سے وہاں ٹھیک ہے بہت چونکہ اچھائی کا پیلوی ہے دو مہینے بعد مجھے یاد آتی ہے وہی دعائے زہرہ کا کیس یہ اس سے سمیلر ہی ہے بلکل بیانات آئے تھے کہ میں تو بڑی خوشی سے گئی ہوں برین واشنگ ہوتی ہے آپ کو آثار دیا جاتا ہے اگر یہ اب پولیس سرجن ہے دکٹر سمیان دار انہوں نے کہ یہ بہت دوجی ہے کس طرح سے ڈیٹرمن کریں گے آپ کے ایج جو ہے انلیس آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈینٹل تیسٹ کریں یا ہڈیوں کا کریں تب پتہ چلتا ہے اس طرح جو ہے وہ بڑی سرسری کی تیسٹ ہوتی ہے بلاغت ڈیٹرمن کرنے کے لیے اور یہ کہیں سے بھی یہ ڈاکیومنٹری ڈیویڈنس نہیں سمجھے جاتا ڈاکیومنٹری 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 ڈاکیومنٹری